ای پی پیک کے چیئرمن ڈاکٹر اعجاز احمد نے پاکستانی کمیونیٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ ناساؤ کاؤنٹی کے ڈسٹرک تھری سے لیجسلیٹر کی امیدوار شہریار علی کو سات نویمبر کو ضرور ووڈ دیں وہ اپنی تنظیم کے زیر احتمام نیو یارک میں شہریار علی کے احزاز میں منقیدہ میٹ اینڈ گریٹ سے خطاب کر رہے تھے امریکن پاکستانی پبلک ایفیرز کمیٹی کے زیر احتمام ناساؤ کاؤنٹی کے ڈسٹرک تھری سے لیجسلیٹر کے امیدوار شہریار علی کے احزاز میں لانگ آئی لینڈ میں منقیدہ میٹ اینڈ گریٹ کی نظامت سینئر صحافی و سماجی شخصیت آن نکوی نے کی جبکہ زہیر موسی نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تقریب میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک تھی شرقہ سے خطاب میں ای پی پیک کے چیئرمن ڈاکٹر ایجاز احمد کا کہنا تھا کہ اگر ساتھ نومبر کے الیکشن میں شہریار علی کامیاب ہوئے تو ہم سب مل کر انہیں سیاسی میدان میں مزید آگے لے کر جائیں گے تقریب کے مہمان خصوصی اور ناساؤ کاؤنٹی کے ڈسٹرک تھری سے لیجسلیٹر کی امیدوار شہریار علی نے عملی سیاست میں شامل ہونے کی وجوہات بیان کی ان کا کہنا تھا کہ ناساؤ اور صفق کاؤنٹی کے علاقے پہلے جیسے نہیں رہے جرائیم کی شرعہ مینگائی اور ٹیکسس میں اضافے سمیت بے شمار مسائل کا سامنا ہے ہم اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے حالات کو بدلنا ہوگا اس موقع پر شہریار علی کے والد اور ناساؤ کاؤنٹی ایگزیکٹیف کے ایڈوائزر چودری اکرم نے کہا کہ جس طرح کمیونٹی میرے بیٹے کی انتخابی مہم میں ساتھ ساتھ ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہماری کاوشیں کامیابی میں ضرور بدلیں گی اللہ کا شکر ہے پوری کمیونٹی اس وقت ساتھ ہے تو مجھے امید ہے ہم اسی جگہ پھر پٹھے ہوں گے سیلیگریشن کے لیے ایپی پیک کی خواتین ونگ کی صدر ناہید بھٹی بورڈ ممبر اسد چودری اور نیویرک چپٹر کے صدر تاریخ خان نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کا کہنا تک ہے ہماری تنظیم کا حقیقی مقصد اپنی کمیونٹی کو یہاں کی مقامی شہری اور وفاقی سطح کی سیاست میں نا صرف لانا بلکہ کامیاب بھی بنانا ہے میں یہ ضرور کہ ہوں گی کہ آپ سب شہر یار روی کو نہ صرف مانی طور پر سپورٹ کریں بلکہ ان کی کمپین کو وفاق بھی بنائی تھی اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنی کمیونٹی اگر مینسٹریم پولٹکس میں آگے لائیں اور شہر یار جیسے لوگ آگے ریشن لارکے ہم سمجھ جائے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب رہے ہیں اس موقع پر تقریب میں شہری کمیونٹی کے سیاسی سماجی اور کاروباری شعبے سے وابستہ نمائے شخصیات کا کہنا تھا کہ شہریار علی کا سیاست میں شامل اور انتخابی عمر میں حصہ لینا نا صرف نوجوانوں بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے امید کی نئی کیرن ہے موسیقی 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 کمیونٹی کے افراد کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنے مسائل کی حل اور خود کو اس معاشرے میں مستحق منانے کے لیے یہاں کی مقامی اور قومی سیاست میں لازمی حصہ لینا ہوگا آپ ہم لوگ اس کے بغیر کبھی نائزت بنا سکتے ہیں ناکامیت ہو سکتے ہیں جب تک ہم ان جیسے یونگ لوگوں کو پورٹیکلی آگے لاتے کامیت نہ کریں انشاءاللہ شہریعر یہیویز ہیں جو آپ کے نا투 ہیں آپ کی ایک امبین ہے آپ کی الانائیب ایک آپ کوئی ایک اچھا ہے نویب رب بنانی سکتے ہیں نویب رابر سامند verse مجھے ایک بلاد علی ایک ضرورات مجھے اکدام between ballot ان کے لیے توiber مت związ to house جدیکی دی پلک شہریعر الی اور جسیتاں تقریب کے نظامتکار سینئر صحافی و سماجی شخصیت اور نقوی نے شرقہ سے گفتگو میں کہا کہ ایپی پیک نے ہمیشہ امریکی سیاست میں حصہ لینے والے ہر پاکستانی کو جس طرح سپورٹ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی شرقہ نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ وہ ساتھ نمبر کو شہریار علی کو ووٹ دے کر ضرور کامیاب بنائیں گے